حضرات محترم امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے حضور فرما رہے ہیں امام الانبیاء فرما رہے ہیں جن کا امتی ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے وہ نبی فرما رہے ہیں کہ حسن میرا بیٹا ہے پھر آپ نے فرمایا سید ہے سردار ہے پھر آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مصلح ہوگا یعنی امت میں صلاح کروانے والا ہوگا یہ ہے آپ کا مرتبہ یعنی آپ حضور کے بیٹے بھی ہیں آپ سردار بھی ہیں اور آپ امت میں صلاح کروانے والے بھی ہیں یہ آپ کا مرتبہ اور صلاح یہ تو سب جانتے ہیں کیسے کروائے اور یہ خاص بشارت تھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ عطا فرمائے تھی اور اسے امام بخاری نے اپنی شورہ آفاق کتاب صحیح بخاری میں چھے جگہوں پر نکل فرمایا ایک جگہ نہیں چھے جگہ پر اگر کسی کو رد کرنے کا شوک ہے تو وہ آئے ایک ایک کر کے رد کرے گا یا چھوک چھے کی ایک ساتھ کرے گا یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ کتنا بڑا چیمپین ہے وہ تو چھے بشارتیں یہ بشارت کی جو حدیث مبارکہ ہے امام بخاری نے چھے جگہ پر اپنی صحیح بخاری میں نکل فرمائی ہے اور کتنی پیاری بات ہے صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس اپنے مبارک آستانے سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں امام حسن مجتبہ کا ہاتھ تھا آپ چلتے ہوئے تشریف لا رہے تھے ممبر پر جلوہ گر ہوئے امام حسن مجتبہ کو اپنی ران پر بٹھایا اور منظر یہ پیش کیا کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ کو دیکھتے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو دیکھتے یہ منظر کتنا خوبصورت ہے یہ باڈی لینگوش بتاتی ہے کہ آنے والی بات بہت اہم ہے اور پھر کیا ہوا حضور نے فرمایا کتنے خوبصورت پھول جڑے آپ نے فرما ان ابنی حاضر سید میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اور یہ کیا کرے گا لَعَلَّ اللَّهَ أَيْنْ يُسْلِحَا بِهِ بَيْنَ فِي أَطَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَوْقَمَ قَالَ علیہ السلام حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا یہ ہے حضور کی بشارت اور یہ پھر آسمانِ دنیا نے دیکھا ہے ہزاروں لوگوں کی بیت امامِ حسنِ مجتبا پر تھی ان کے ہاتھ پر تھی اور یہ بیت بھی کیسی تھی کہ حضور ہم آپ کے نام پر آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے امامِ حسن کو خوف اور ڈر نہیں تھا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ امت کے ٹکڑے نہ ہوں شرازہ نہ بکھرے یہ امت متحد ہو کر آگے چلتی رہے اور دین کو پوری دنیا میں پھیلاتی رہے اسی لیے آپ نے ہزاروں لوگوں کی بیعت ہونے کے باوجود امامِ حسنِ مجتبا رضی اللہ عنہ نے حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ اسے صلاح بھی کی اور آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور ساری خلافت آپ نے ان کے سپرد فرما دی اس روایت کو سننے کے بعد ایک دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائے نا تو سارا مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ صلاح حضور کے وسال کے بات ہوئی ہے اور یہ بات حضور نے پہلے بتا دی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ بتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ صحیح بخادی سے ثابت ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں دوسری بات امامِ حسنِ مجتبا رضی اللہ عنہ نے امت میں انتشار نہ ہو امت میں فساد نہ پھیلے اسی لیے آپ نے صلاح کروائی اب امامِ حسنِ مجتبا کا سچا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اس صلاح کو مانے گا اپنی زبان سے حضرتِ امیرِ معاویہ کے خلاف کچھ نہیں کہے گا بلکہ زندگی بھر یہ کہتا رہے گا جس سے میرے امام امامِ حسنِ مجتبا کی صلاح اس سے میری صلاح اور جس سے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اس یزیز سے قیامت تک ہماری جنگ وہ یہی بات کہتا رہے گا حضرتِ محترم تیسری بات بہت اہم بات اور اسے حضرتِ علامہ قاری رحمت اللہ تعالیٰ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نزہت الخاطر میں ذکر فرمایا ہے اور سیدی و سندی آلہ حضرت امامِ سنت الشاہ امام احمد رضا خواف فاظل برعلوی رحمت اللہ تعالیٰ اٹھائیس و جل میں ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اکابرین سے یہ بات کا پتا چلا ہے کہ جب امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرتِ امیرِ معاویہ کے سپرد کر دی ظاہری خلافت جب آپ کے سپرد کر دی ظاہری سرداری جب آپ کے سپرد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے باطنی سرداری امامِ حسنِ مجتبہ اور آپ کی آل کو عطا فرما دی وہ کیسے؟ دیکھیں غوثیتِ عزمہ ولایت کا بڑا مقام ہے یہ سارا مقام اللہ رب العزت نے امامِ حسنِ مجتبہ کو عطا فرما دیا وہ کیسے؟ سنیں سب سے پہلے قطبِ اکبر خود امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوسط میں یعنی درمیان میں صرف حضرتِ سیدنا غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں حضرتِ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انام آپ کو ملا کہ آپ نے جب ظاہری سرداری آپ نے حضرتِ امیرِ معاویہ کے سپرد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے باطنی سرداری آپ ہی کو سپرد فرما دی ہے یہ امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلاح سے انام اکرام اور اعزاز ملا ہے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی موسیقی موسیقی